اتر پردیش زلہ چترکوٹ کا یہ اکبر پر گاؤں ہیں گاؤں میں ٹی بی کا جبردست پرکوپ ہے تقریباً ہر گھر میں ٹی بی کا مریض ہے کارن ہے بڑے پیمانے پر لگے سٹون کرشر سواستے ویبھاگ ان مریضوں کو ٹی بی سے پیڑت بتا رہا ہے جبکہ سلیکوسیس کی جانچ نہیں کی جا رہی غور طلب ہے کہ ٹی بی اور سلیکوسیس کے لکشن سمان ہی ہوتے ہیں لیکن اس میں خطرناک فرق ہوتا ہے ٹی بی کا علاج ہو سکتا ہے جبکہ سلیکوسیس ایک لا علاج بیماری ہے وہ ہی خانچہ پیچھے ہیں وہ ہی جا کر اندر جم جاتا ہے دادا جی آپ کے گھر میں کوئی ایسا مریض ختم ہوئے ٹی بی سے ہاں یہ تو ماجر بچہ ختم ہوئے جانچ کرانے کے بعد ہی معلوم چلا ہے تب یہ خراب تھی خانسی آ رہی تھی اور بخار آ رہی تھی تو جانچ کروائے پندہ بیس دن کے بعد تو ہی پتا چلا کہ یہ چیچ کی بیماری ہو گئے گا اگر ایک بار کے لیے ہم اسے ٹی بی ہی مال لیں تو بھی سواستے ویبھاگ کے دوارہ نیمی طور پر سواستے شیوروں کا آئیوجن کیوں نہیں کیا جا رہا ساتھی ایک بڑا سوال یہ بھی خدا ہوتا ہے کہ سلیکوسیس کی دانچ کیوں نہیں کی جا رہے جبکہ بھرتکوپ کے علاقے میں سلیکوسیس کے قیس پائے گئے ہیں ساتھی سلیکا ریت جس کی وجہ سے یہ بیماری ہوتی ہے اس علاقے کا مکھکہ نیچ ہے گوھر کرنے کی بات یہ بھی ہے کہ دو ہزار تیرہ میں سپریم کورٹ نے ساپ نردش دیئے ہیں کہ اگر خادان میں کام کر رہے کسی بھی مزدور کو سلیکوسیس بیماری ہوتی ہے تو اسے تین لاکھ روپے محافظہ دیا جائے گا موسیقی اس کے لئے بھارت سترکار کیوں پورے پردیس میں پورے بھارت دیس میں ہمارے پردیس میں بھی دیکھیں اس بیماری کا مکھ کاران تو رہن سہن ہے صحیح سمیٹیشن نہیں ہونا اور جیسے مزدور لوگ ہیں تو وہ ٹی بی مریجوں کے سمپتھ میں آگئے مریج کو سلیکوسیس بیماری بھی چیک دی جاتے کیا سلیکوسیس جانچ کی تو یہاں کوئی ویسی سبیدہ نہیں ہے لیکن ہمارے سلیکوسیس بیماری جبی پائے نہیں پر ہم تو کائپ لگا کے پرساد ایریا خطاند ایریا میں ضرور کا پرچھا پا ہے سواشتے ویبھاغ سلیکوسیس کی جانچ نہیں کر رہا انہیں ضرورت بھی محسوس نہیں ہوتی اور جانچ کے لئے ضروری سامان بھی نہیں ہے لیکن ڈاکٹر کا کہنا ہے کہ اگر کوئی آتا ہے تو وہ جانچ کرتے ہیں یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ بینا ایکوپمنٹ کے یہ جانچ کس کراماتی طریقے سکھی جاتی ہے گوھر طلب ہے کہ ویسو میں سب سے زیادہ ٹی بی کیس بھارت میں ہیں یہ بھی سوال اٹھتا ہے کہ سرکار دو ہزار پچیس تک کس طرح دیش کو ٹی بی مکت بنا پائے گی جیسا کہ وہ دوا کرتی ہے بات صرف معافضے تک نہیں ہے شاید سرکار اس لئے بھی سلیکوسیس کو چنیت نہیں کر رہی کیونکہ مائننگ کمپنی کی مانیٹرنگ اور شرم کانونوں کی دھجیا اڑانے کی جواب دے ہی انہیں آیت کرنی ہوگی ویڈیو دیکھ رہے سبھی درشکوں سے ہم اپیل کرتے ہیں کہ سی ایم مو چترکوٹ کے نمبر پر فون کر کے دباؤ بنائیں تاکہ اس گاؤں کو پراتمکتہ پر لے کر نیمی طور پر سواستہ شیوروں کا آیوجن ہوسکے تتھا پرتیک مریض کی سلیکوسیس کی جاج کی جائے موسیقا 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 موسیقی